پنک پیپلز بس سروس کراچی میں متعارف کرائی گئی اور اب اس کا تو جو دائرہ کار ہے وہ اور مزید پھیل بھی رہا ہے خیر پنک تو خیر خواتین کے لیے اس کے حوالے سے مزید جانیں گے اور باقی شہروں کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے رہیں گے پروگرام میں لیکن اس وقت ہم بات کریں گے خالصتاً پنک پیپلز بس سروس کی اور کتنی بسز ہیں کون چلائے گا کس طرح سے اس کے کی تیاری ہو رہی ہیں یہ خاص اعلان کیا گیا ہے یہ خاص اعلان ہے کہ دو مہینے کے لیے بس خواتین کے لیے فری ہے ربیہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نمائندہ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسلام علیکم خانو اسلام جی جی ربیہ یہ بتائیں یہ پنک بس سروس کیا واقعی پنک کلر کی ہے پنک بس سروس کا اگر بات کرے تو پنک بس سروس جو ہے وہ کراچی میں آلریڈی پانچ روٹس پر اس کا سلسلہ جاری ہے اور خواتین کا اس میں رش دیکھتے ہوئے جو ہے وہ پیپلز پارٹی آنے یہ سوچا ہے حکومت حسن نے یہ سوچا ہے کہ مزید بسس کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے جس کے حوالے سے کل ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا کراج کے فریر ہال میں اور وہاں پر جو ہے وہ تقریباً دس پنک مزید بسس جو ہے وہ لائی گئی بتائیں یہ جارہے کہ آر تری اور آر نائن کے نام سے جو ہے وہ مزید بسس ہیں دس جس کو دو مختلف روٹ پر چلایا جائے گا ایک جو ہے وہ روٹ گلچہ نے حدیث سے ٹاور کا بتایا جا رہا ہے جبکہ دوسرا روٹ جو ہے وہ کورنگی سے چلایا جائے گا خواتین سے اس سوصلے پہ جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے لئے خاصی جو ہے وہ پنک بس کے بعد آسانی ہو گئی ہے کیونکہ ورنہ کراچی کی جو کھچاڑا بسیں جسے کہا جائے کھچاڑا بھائی لفظ استعمال کیا آپ نے واہ 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 کیا لفظ استعمال کیا آپ نے یہ آپ نے صحیح اکاسی کی ہے کراچی کی ٹرانسپورٹ کی کھچاڑا 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 یہ واقعی تیمناورجی ہے بڑا یہ لفظ ہے اہم لفظ ہے کھٹاڑا سنا تھا کھچاڑا جو ہے اس کا مطلب ہے یہ کھٹاڑا بھی ایک دو بجے الگ لیول ہے کھٹاڑا 2.0 تو اس پہ خیر صورتحال یہی ہے کہ جو موسلی یونیورسٹی جانے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں طالبات جو ہوتی ہیں وہ یا آفیس جانے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ اس میں ایک تو ریش بہت ہوتا تھا پھر کنڈیکٹر کے دھکے لگ رہے ہوتے تھے جو کہ میل کنڈیکٹر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایسی بھی نہیں ہوتا تو آفیس یا یونیورسٹی پہنچنے تھا کہ آپ کا پسینے سے برا حال اور کپڑوں کا برا حال ہو جاتا تھا اس بس میں سہولت یہ ہے کہ ایسی کی سہولت موجود ہے ساتھ میں جو ڈرائیور ہے وہ بھی فیمل ڈرائیورز موجود ہیں اور کل ہونے والی تقریب میں جو فیمل ڈرائیورز کو ٹریننگ دی گئی تھی انہیں جو ہے وہ بسز کی ڈرائیونگ کے لائسنس بھی جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر کنڈیکٹر کی بات کریں تو وہ بھی فیمل اور بڑی اچھی جو ہے وہ کنڈیکٹر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تو اوورال جو ہے وہ خواتین ہی صرف اس بس میں ہوں گی چاہے وہ کنڈیکٹر ہوں پیسنجر ہوں یا ڈرائیور ہوں تو خواتین کہہ رہی ہیں کہ ان خادسی ان کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی بہت ایزی سے وہ ٹریول کر سکتی ہیں اور گرمی کے باعث ایسی کی بھی سہولت موجود ہے تو یہ جو فری سرویس ہو گئی ہے اب اگلے دو مہینے کے لیے اس حوالے سے خواتین کا کیا جو ہے وہ رد عمد آیا ہے سانی آج بلکل خواتین جو ہے وہ اس حوالے سے خاصی خوش ہے کہ دو مہینے جو ہے وہ انہیں مفت سرویس موہیہ کی جا رہی ہے اور اس کا ایک ایمپیکٹ یہ بھی آئے گا کہ جو خواتین ابھی اس میں سفر نہیں کر رہی ہیں مفت سرویس دیکھتے ہوئے وہ اس میں سفر کریں گی اس کے بعد جو ہے وہ زائر سے باتے ایک انہیں ایزی ٹرانسپورٹ سرویس جب فیل ہوگی تو اگر اس کا کرایہ بھی دو مہینے بعد جاری ہوگا تو امکان یہی ہے کہ خواتین جو ہے وہ اسی کو پریفر کریں گی تو ابھی بھی جو پانچ روٹس ہیں ان پہ خواتین سفر کر رہی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بہت اچھی سرویس ہے اور اس کی مقبولیت کو ہی دیکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مزید دو روٹس پر جو ہے وہ ان بسس کا آغاز کیا جائے اچھا میں شروع میں آپ سے میں نے کلر کے بارے میں پوچھاتا کہ کیا اس کا کلر واقعی پنک کونسا پنک ہے وہ شیڈ کونسا ہے کیونکہ پنک کے بڑے شیڈ ہوتے ہیں اور خواتین پنک کے شیڈ میں کھو جاتی ہے کلر بھی تو بتائیں نا اس کا کس شیڈ میں آ رہا ہے اچھا یہ جو پنک بس سرویس ہے یہ تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیپ پنگ کلر کی بسز ہیں اور جو ہے وہ دکھنے میں بھی خاصی اچھی لگتی ہے کراچی میں آلریڈی ریڈ بسز چل رہی ہیں تو ریڈ بسز جو ہے وہ مکس آپ کوئی بھی پیسنجر جو ہے وہ اسے سفر کر سکتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو لیکن پنگ جو ہے وہ کیونکہ خواتین کا ایک پسندیدہ رنگ سمجھا جاتا ہے تو اس کے حساب سے جو ہے وہ پنگ بس سرویس کا جو ہے کونسپٹ یہاں پر لائیا گیا ہے اور جو کہ بڑے اچھے طریقے سے جاری ہے اور مزید روٹس پہ بھی اس کو چلانے کی حکومت سندھ کی جانت سے باتیں کی جاری ہیں یہ جو بنیادی خواہش آئی تھی یہ فریال تالپورس تالپورس صاحبہ کی آئی تھی خواہش جی وہ چاہتی تھی کہ پنگ بس سرویس کو فری کیا جائے اور پھر سندھ کے جو وزیریں ٹرانسپورٹ ہیں جناب شرجیل میمن صاحب انہوں نے یہ سسٹم دو مہینے کے لئے لاغو کر دیا تو یہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بڑا زبردست کام کیا ہے اور اللہ کرے کہ یہ اچھا ویسے اس کا ٹکٹ ہوگا کتنے کا کچھ پتا ہے بعد میں جب یہ کرایا لیں گے اسے تو اس کا ٹکٹ کی اگر بات کرے تو تقریباً اپسے سو روپے تک کے ٹکٹ ہیں جو ریڈ بسز بھی کراچی میں چل رہی ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ جو ٹکٹ ہے وہ سو روپے کا ہے آپ کا چاہے کتنا ہی لمبے ٹریول ہو تو سو روپے میں جو ہے وہ آپ لمبے ٹریول پہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اگر آپ کا کم سٹاپ کم ہے تو پچاس روپے تک جو ہے وہ اس کا ٹکٹ رکھا گیا ہے صحیح ہے اور کیا یہ سبسیڈائزڈ ہوگا یا یہ کل کل کسٹ ہے ٹکٹ کی اور اتنی ہی لاغت آئے گی کیونکہ اگر ہم ماضی کے میٹرو بس سرویسز کے کسٹ دیکھیں تو خیبر پختونخواہ کی جو ہے وہ سیلس سسٹیننگ ہے اس پہ گورنمنٹ سبسیڈی نہیں دیتی اور جو پنجاب کی ہے یا اس نہ بات کی ہے اس پہ گورنمنٹ کی سبسیڈی ہے تو یہ پنگ بس سرویس کی کیا صورتحال ہے اس پہ سبسیڈی ہوگی ہے یا یہی ٹکٹ ہے ٹوٹل ٹوٹل ٹکٹ یہ ہی ہے اور آئے گیس یہ سبسیڈی آدھی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی کہا گیا تھا ریڈ بس سرویس کے حوالے سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ان کی کرائیوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے پنگ بس سرویس کے حوالے سے کرائیوں میں اضافہ کی ابھی تک کوئی بات حکومت حسن کی جانب سے نہیں کی گئی ہے تو ابھی تک جو اس کا کرائیہ ہے وہ مناسب ہے کراچی کیونکہ بہت بڑا شہر ہے اور کئی کلومیٹر کے فاصلے جو ہے وہ تیہ کرنے کہ اگر آپ کو کرائیہ صرف سو روپے ادا کرنا پڑ رہا ہے تو میرے خیال سے وہ غلط نہیں ہوگا اگر ہم تھوڑی سی روٹ کی بات کریں پنگ بس سرویس میں یا ریڈ بس سرویس میں آپ جو سفر جو ہے وہ سو روپے میں تیہ کرتے ہیں رکشے والے کو آپ کو وہی جو ہے وہ تقریباً سات سو سے آٹھ سو روپے دینے پڑے گی بلکل صحیح بہت جو دیازہ کریں گے ربیہ خان کراچی سے پنگ پیپلز بس سرویس کے حوالے سے بات کر رہی تھی اور لوگوں خواتین و حضرات حضرات کو بھی پتا ہونا چاہیے خواتین کے لئے کیا سرویس میں بات کر رہی ہے دو مہینے اور دو مہینے کے لئے فری ہے